یہ کہانی ہے راجن کی جو کی ایک کمپنی میں اسسسٹنٹ مینجر تھا سندر چھوی رنگ گورا قد کاٹھی میں کسی راجہ سے کم نہ تھا ان کی چھوی اتنی سندر تھی کی دیکھنے والوں کی نگاہیں کچھ دیر کیلئے ان کی چہرے پر ٹھہر جاتی تھی وہاں روج اپنے آفیس جاتا اور شام کو کبھی کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ سمیں بتایا کرتا تھا راجن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی ان کے جیون میں ابھی تک کوئی استری کا آگمن نہیں ہوا تھا ایک دن راجن اپنا کام کر کے واپس گھر آ رہا تھا راستے میں ایک بہت پرانا پینڑ پڑتا تھا جو کی ہرہ بھرا تھا گرمی کے کارن تھکان سے چور راجن کچھ دیر اس پینڑ کی چھایاں پر بیٹھ کر آرام کرنے لگا کچھ ہی دیر میں تھنڈی تھنڈی ہوا کے کارن ان کی آنکھ لگ گئی اور سپنے میں انہیں ایک استری دکھائی دی جس کا روپ بڑا ہی موہنی تھا بڑی بڑی آنکھیں سندر تن جیسے کوئی اپسرا ہو اس کے سریر سے بھینی بھینی سگند آ رہی تھی جس کے اور راجن دھیر دھیرے کھیچا جا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ صرف اس کے لیے ہی آئی تھی کچھ دیر بعد راجن کے دوست نتن نے اسے پکارا راجن کیا کر رہے ہو گھر نہیں جانا کیا آج یہیں سونے کا ارادہ ہے ایکا ایک راجن کی نیند ٹوٹ گئی اور وہ گھبرا کر اٹھا ارے کہاں گی وہ لڑکی کون لڑکی سپنا دیکھا کیا تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے ہاں ساید میں سپنا ہی دیکھ رہا تھا پر کیسی بھینی بھینی سگند تھی اس کی کائیہ میں مجھے ابھی بھی اس سگند کا احساس ہو رہا ہے پاگل ہو گیا ہے کیا چل گھر چل یہاں کوئی لڑکی نہیں ہے اس کے بعد دونوں اپنے گھر کی عوض چل دیئے دوسرے دن اماوشیہ کا دن تھا رات میں دونوں اپنا کام نپٹا کر اپنے اپنے گھر کی عوض چلے تب ہی راجن کو اس پینڈ کے نیچے وہی لڑکی دکھائی دی جو اسے سپنے میں دکھی تھی اچانک وہ اسے دیکھ کا چوک گیا تب ہی نتین نے کہا چلو بھائی بس آنے والی ہے تم کہاں کھو گئے تم چلو مجھے کچھ کام ہے میں ابھی آتا ہوں نتین کے جاتے ہی راجن اس پینڈ کے پاس گیا اور اس لڑکی سے بولا سنو تمہارا نام کیا ہے تم اس طرح اتنی رات کو اس پینڈ کے نیچے کیا کر رہی ہو کہاں رہتی ہو تم انتجار اتنا کہہ کر وہ لڑکی مسکرانے لگی اس کی آواج اتنی میٹھی تھی کہ راجن اس کی اور ایک ٹک دیکھتا ہی رہ گیا اس کا روپ راجن کو بے چین کر رہا تھا اتنے میں ہی اس لڑکی نے راجن کا ہاتھ پکڑ کر اپنی اور کھیچا اور پاس میں بیٹھا لیا راجن جیسے کہ اس کی ہاتھوں کی کٹ پتلی بن گیا تھا اس کا سریر اس لڑکی کی چھونے کی وجہ سے سن ہو چکا تھا پھر وہ لڑکی بولی میرا نام مہینی ہے اور میں آنات ہوں اتنا کہہ کر وہ لڑکی راجن کی اور بڑے آسا کے درشتی سے دیکھنے لگی تب ہی راجن نے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو اور اب تک کہاں رہتی تھی تم نہیں یہ سب جان کر کیا کروگے بس میں ایک آناتھالے میں رہا کرتی تھی لیکن جو آناتھالے چلاتا ہے اس کے مالک کی درشتی مجھ پر پڑ گئی اور وہ میرے ساتھ جبجستی کرنا چاہتا تھا جیسے تیسے اس سے اپنے آپ کو بچا کر بھاگی ہیں اتنا کہہ کر وہ فوٹ فوٹ کر رونے لگی اور راجن کے کندے پر سر رکھ دی راجن اسے ایک ٹک بس دیکھتا جا رہا تھا جیسے ہی دن نکلنے کی شروعات ہوئی وہ گائب ہو گئی صبح صبح سور سے راجن کی آنکھیں کھلی اور پاس میں کھڑا ویکتی اس سے کہا کیا بابو جی آج یہیں سو گئے گھر نہیں گئے راجن اٹھ کر اپنے گھر کی اوہ چل دیا اور جلدی جلدی نہا دھو کر اپنے آفیس پہنچ گیا راجن کا من آج کام میں نہیں لگا اس کی آنکھوں میں تو موہنی کی چھوی گھوم رہی تھی اور کانوں میں اس کی آواج شام کے سمیں جب وہ اپنے گھر کی اوہ جا رہا تھا تب اسے اس پیڑ کے نیچے وہی لڑکی کھڑی دکھائی دی راجن جلدی جلدی اس کی طرف پڑھ گیا نیتن اسے دیکھتا ہی رہ گیا کہ وہ کہاں جا رہا ہے راجن نے اس لڑکی سے پوچھا تم کہاں چلی گئی تھی موہنی مجھے چھوڑ کر گھر کی تلاس میں بھٹک شہب لوگ کیا کہیں گے میں اکیلا رہتا ہوں اور ان لوگوں سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوں لیکن میری ایک سرط ہے آپ کبھی کسی کو نہیں بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ میں رہتی ہوں ساتھ ہی مجھے کسی سے ملوانے راجن موہینی کا ساتھ پا کر بہت خوش تھا گھر جا کر موہینی نے سارا کام سنبھال لیا راجن کے لئے سوادشت بھوجن تیار کرنا اور گھر کی صاف صفائی کرنا اور جب رات ہوتی تو موہینی بڑے ہی سندر دکھائی دیتی راجن جب آفیس سے گھر آیا تو موہینی سچ دھج کر اس کا انتجار کر رہی تھی راجن نے جب اس کی سندرت کو دیکھا تو وہ اپنے آپ کو روک نہیں پایا اس کے بعد وہ موہینی کو چھونے کے لئے بیچین ہو اٹھا راجن موہینی کے پاس آیا اور بولا میں تمہیں پیار کرنا چاہتا ہوں موہینی نے سوکار کرتے ہوئے کہا میں تو کب سے تیار ہوں آپ ہی قریب نہیں آتے راجن کو وہی بھینی بھینی سگند آنے لگی اور راجن موہینی کے ساتھ کھو گیا اور وہ دن بہ دن کمجور ہونے لگا ایک دن جب اس کے دوست نتین نے اسے دیکھا تو کیا بھائی تم آج دوکٹر نے کئی چیک اپ کی اور کہا تم شاریرک روپ سے کمجور ہو رہے ہو تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تم بہت ادھک شاریرک شرم کر رہے ہو جتنا ادھک تم آرام کروگے اتنا تمہارے کے لئے صحیح ہوگا یہ سن کر نتین حیران ہو گیا اور کہا کیا کہا شاریرک شرم جہاں تک مجھے یاد ہے ایسا تو کچھ کام نہیں کرتا یہ کسی اور کے پاس آج تک کہیں جاتا بھی نہیں یہ یہ اس طرح کا ویکتی نہیں ہے نتین ڈاکٹر کی باتیں سن کر حیران ہو گیا اور اس نے راجن سے پوچھا کیا کوئی ایسی بات ہے جو مجھے پتا نہیں راجن میرے دوست میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو دوست ایسی کوئی بات نہیں ہے ہوگی تو میں جرور بتاؤں گا ٹھیک ہے چلو میں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں تب ہی راجن کو موہینی کا پر وہ راجن سے کہا ٹھیک ہے اپنا خیال لکھنا اور کوئی ضرورت پڑے تو مجھے ضرور بتانا میں چلتا ہوں راجن رات کو گھر پہنچا اور ادھر موہینی اس کا اسی طرح آج بھی انتجار کر رہے تھی جیسا وہ ہر روز کرتی تھی تب ہی موہینی نے راجن سے کہا آج دیر کر جی کہا نکل گئے تھے میرا سواست ٹھیک نہیں ہے تو مجھے میرا دوست ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا اور پتہ ہے ڈاکٹر نے کہا کہ میں آج کل کچھ جادہ ہی کمجور ہو رہا ہوں اس لئے مجھے صرف آرام کرنا چاہیے تمہیں کچھ نہیں ہوا ہے تب ہی موہینی ایک ایک راجن سے پول اٹھی تم نے میرے بارے میں ڈاکٹر کو کچھ بتایا تو نہیں نہیں میں نے کچھ نہیں بتایا لیکن موہینی کب تک ایسا چلے گا میں سوچ رہا ہوں کہ میرے ماتا پتہ کو بلا کر تمہیں ملوا دو تا کہ وہ تمہیں دیکھ لے اور پسند کر لے یا سن کر موہینی گھبرا گئی اور کہ اٹھے نہیں نہیں مجھے کسی سے نہیں ملنا میری سر تیاد ہے نا پر کیوں موہینی تمہیں تو خوش ہونا چاہیے ہمیں بیوہ کی کیا ضرورت ہم تو بینا بیوہ کے ہی ویسے ہی جی رہے ہیں نہیں موہینی آج نہیں ڈاکٹر نے مجھے آرام کرنے کی صلاح دی ہے پر موہینی کامتر نگاہوں سے راجن کی اور دیکھتی رہی اور راجن اتنا کہہ کر دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا اور سوچنے لگا کہ موہینی نے شادی کے لیے منع کیوں کیا یہ سوچتے سوچتے راجن کی نیند لگ گئی اچانک وہ رات میں جگ کا چوک گیا موہینی تم تم یہاں کیسے اور یہ درواجہ کیسے کھولا تم نے تو دوستو موہینی بینہ درواجہ کھولے راجن کی کمرے میں کیسے آئی اور موہینی نے شادی کے لیے منع کیوں کیا کیوں موہینی سب سے چھپ رہی تھی کیا ہے راج موہینی کا آخر کیا وجہ ہے اس کی یہ سب جاننے کے لیے پیاسی یکشنی کا اگلا اور انتیم بھاگ جرود دیکھیں